جہاں میسی کی پروگا دھنواد دیتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو اس نے یہ موقع دیا کہ ہم اس کی وچنوں سے بات کرنے والے ہونے پائیں اور اسی عویز میں ہم لوگ آج وچن نیتی وچن اس کا تین ادھہ سے بات کریں گے جو یواؤں کے لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں کیسے پرمیشر کی یوجناؤں کو فالو کرنا ہے کیسے اس کی سچھاؤں کو فالو کرنا ہے اگر ہم اسے فالو کرتے ہیں تو وہ ہمیں کتنی آسیشوں سے بھرتا ہے یا لکھا ہوا ہے میرے پتر میری سچھا کو نہ بھولنا پہلے بات تو آگر آپ اس آیت کو نوٹ کریں گے تو اس نے سمبودھند گیا ہے میرے پتر یعنی وہ ہمیں کیا ہے پتر کی طرح بانتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے سروب بنایا ہے اور وہ بڑے پیار سے میں سمجھاتا ہے کہ میری سچھا کو مت بھولنا اور اپنے ہردے میں میری آگیاں کو بنایا رکھنا دس آگیاں بائیبل میں دی گئی ہیں جو ہمارے لیے ایک میل کا پتھر سابق ہوتی ہیں اگر ہمیں پرمیشور میں چلنا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں چلنا ہوگا اور اگر ہم اس کی سکھا کو اس کی آگیاں کو مانتے تو ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں ملتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے تیری آئیو بڑھے گی آج کیا ہو رہا ہے سنسار میں لوگ لمبا جینا چاہ رہے ہیں پر نہیں بیس سال میں بائیس سال میں کیا ہو جا رہا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے کوئی کسی بیماری سے اسپیار ہو جا رہا ہے ختم ہو جا رہا ہے اور سنسار میں ہم یہ بہت ریگولر چیزیں دیکھ رہے ہیں بائی بھی اس چیز کو بتاتی ہے پر اگر ہمیں لمبی آئیو جینا ہے کسل سے جینا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے پرمیشور کے وچن کو پکڑے رہنا ہے آگے وہ بولتا ہے اس کی تیسری ادھائی میں کرپا اور سچائی تجھ سے الگ نہ ہونے پائے کرپا اور سچائی ہمیشہ دوسرے پرتی اپنے من کو دین رکھیں اور اس کی سچائی کو کیا کر رہے ہیں پکڑے رہے ہیں جس سے کیا ہوگا الگ نہ ہونا ورن ان کو اپنے گلے کا ہار بنا لینا اور اپنے ہردے روپی پٹیا پر لکھ لینا تو تو پرمیشور اور منس دونوں کا انگیے پائے گا ہمیں منشوں کا تو انگیے ملتا ہی ہے پر اگر ہمیں پرمیشور کا انگیے چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے وجنوں پہ جلنا پڑے گا ہمیں کرپا اور سچائی کو پکڑے رہنا پڑے گا ہمیں اس کی سچا کو ماننا پڑے گا جس پرکار دعوت نے اس کی سچا کو مانا اور وہ ہمیشہ اپنے اپنے آپے سے باہر ہو کر کے اس کے لئے اس طور پرشنزہ کرتا تھا اس لئے تو وہ اسرائیل کا راجہ بنائے گیا یہ ہوا مہان ہے اور جب ہم اس کے لئے اپنے جیون کا سیکریفائز کرتے ہیں اپنے جیون کا بلیدان کرتے ہیں تو وہ اسے گھنڈ یوگ ہوتا ہے آگے اس میں بول رہا ہے بہت اچھی بات سب سے امپورٹن بات اس آیت کی بول رہا ہے کہ تو اپنی سمجھ کا سہارا مت لینا جب ہم بڑے ہونے لگتے ہیں یوہا وستہ مجھے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ لا ہوا اپنے سمجھ سے چلے یہ کام صحیح ہے نہیں صحیح ہے ہم ڈیسیزن لیتے ہیں یہ مجھے کرنا چاہیے یہ جوب کرنی چاہیے یا پھر یہ کورس کرنا چاہیے ہم اپنا ڈیسیزن لیتے ہیں ہم یہ ہو بات نہیں پوچھتے ہیں جبکہ وہ بول رہا ہے کہ میری سچھا پہ چلو اور اپنی سمجھ کا سہارا مت لو آگے سے ہم یاد ارکھیں گے جب بھی ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کچھ بھی اپنی لائف میں ڈیسیزن لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پرمیشور سے پوچھیں کہ پربو آپ کی یوجنا ہم میرے جیون میں کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی جیون کو بڑھانے والے ہونے پائیں لکھا ہوا ہے تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ورن سمپور من سے یہ ہوا پہ بھروسہ رکھنا سمپور من سے تھوڑے بہت من سے نہیں 90% 80% 60% سے نہیں 100% طریقے سے کیا کرنا تم پرمیشور پہ اپنا بھروسہ اور ایمان رکھنا اور اسی کو اسمر کر کے سب کام کرنا ساپ ساپ بول دیا ہے اگر اپنا دماغ لگاؤ گے تو 110% ہے آپ سکسفل ہونے کے کم چانسز ہوں گے پر اگر آپ نے پرمیشور کو اپنا دھام مال لیا تو سکسس یعنی سفلتہ آپ کے قدموں پہ ہوگی وہ اپنے وچن میں بولتا ہے کہ یہ سنسار کی جتنی چیزیں وہ تمہیں مل جائیں گی پر تم سب سے پہلے میرے دھرم اور راج کی کھوچ کرو میری آگیاں پہ چلو میری سکشہ کو سمجھو انہیں اپنا ہوں تو تم کسل رہو گے دیر آئیو ملے گی تمہارا پریبار بڑھے گا ترکی کرے گا بس کیا کرنا ہے ہمیں اپنی سمجھ کا نہیں پرنطو یہ ہوا کی سمجھ کا سارا لینا ہے پرمیشور اس وچن سے آپ کو آشیز دے جہاں مستگی